دوستو فیفا ورلڈ کپ بلا شبہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے لیکن جب سے یہ ایونٹ قطر میں ہونے کا فیصلہ ہوا تب سے ہی قطر پر کافی تنقید ہو رہی ہے خاص طور پر ویسٹرن میڈیا کا ایک خاص حصہ اس تنقید میں کافی آگے ہے قطر کا بقاعدہ مزاک اڑایا گیا جیسے قطر کوئی بیکفرڈ ملک ہے جنہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اب اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ قطر پر تنقید کرنے والوں کی ہپاکریسی یعنی دوگلے پن کو ایکسپوس کریں دوستو فیفا ورلڈ کپ کا قطر میں ہونا ایک بہت بڑی بات تھی قطر وہ پہلا اسلامی اور عرب ملک تھا جہاں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کا اپنا کلچر ہوتا ہے اپنی تہذیب ہوتی ہے قطر ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں شراب پینا اور اس کی خرید و فروخت پر پابندی ہے اور اسی لئے فوٹبال ورلڈ کپ کے دوران قطر نے سٹیڈیمز میں شراب پینے پر پابندی رگا دی لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہوئی وہ لوگ جو قطر میں خود موجود ہیں وہ یہ تنقید نہیں کر رہے بلکہ یہ تنقید ویسٹ فنڈ میڈیا کا ایک خاص حصہ کر رہا ہے دوستو ہر ملک کی اپنی تہذیب ہوتی ہے اور باہر سے آنے بارے لوگوں کو اس تہذیب کا خیال رکھنا چاہیے آپ سوچیں کہ آسٹریلیا میں پاکستان اور آسٹریلیا کا جب پرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کئی آسٹریلینز وہاں شراب پی رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پاکستانی ان کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کا ملک ہے اور پاکستانی ان کے ملک میں ہے اور ان کی تہذیب کے درمیان موجود ہیں بلکل اسی طرح قطر ایک اسلامی ملک ہے اس کی اپنی ایک تہذیب ہے یہاں شراب کا استعمال نہیں کیا جاتا اگر یہاں شراب پر پابندی لگائی گئی تو دوسرے ممالک سے آنے والے فانس کو اس تہذیب کا بھی خیال لٹنا چاہیے بلکہ شراب پر پابندی لگانے کے کئی فائدے ہوئے ہیں جیسا کہ سٹیڈیمز میں عورتیں آرام سے میچ دیکھ سکتی ہیں ورنہ فٹبول سٹیڈیمز میں کئی فانس نشے میں دھدھ ہو کر عورتوں کو حراس کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایلی مولسن وہ عورت ہے جو فٹبول سٹیڈیمز میں عورتوں کا خیال رٹنے کی کیمپین چلاتی ہے اور اسی کا کہنا ہے کہ وہ قطر جا کر حیران رہ گئی کیونکہ سٹیڈیم میں کوئی بھی انسان نشے میں دھدھ ہو کر عورتوں پر آوازیں نہیں کس رہا تھا اور سیٹیا نہیں مارا تھا عورتیں آرام سے میچ دیکھ سک رہی تھی یعنی شراب کو سٹیڈیمز سے بین کرنے کا صرف اور صرف فائدہ ہی ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں یعنی اس سے پہلے والا فٹبول ورلڈ کپ وہ رشیہ میں ہوا تھا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ رشیہ نے بھی ورلڈ کپ کے دوران شراب پر کافی حد تک پابندی لگا دی تھی یہاں تک کہ میچ سے ایک دن پہلے شراب خریدنے پر بھی پابندی تھی تاکہ لوگ نشے میں دھدھ ہو کر کوئی مسئلہ نہ کھڑا کریں اس وقت تو رشیہ پر کوئی تنقید نہیں ہوئی لیکن یہی پابندی جب قطر نے لگائی تو قطر کے خلاف ایک سوچی سمجھی کیمپین چلائی گئی دوستو ایک اور تنقید یوں ہی کہ قطر میں ہیومن رائٹس کو لے کر بہت ایشوز ہیں اور اسی لیے قطر میں فٹبول ورلڈ کپ نہیں ہونا چاہیے یہ بات جرمنی کی انٹیریر منسٹر یعنی وزیر داخلہ نینسی فیزر نے کہی تھی اب آپ ان کا دوغلا پن دیکھیں کہ صرف چھے دن پہلے جرمنی نے قطر کے ساتھ پندرہ سال کے ایک ڈیل سائن کی ہے جس میں قطر جرمنی کو گیس پندرہ سال تک فرہم کرے گا یہ ڈیل سائن کرتے ہوئے جرمنی کو قطر کے ہیومن رائٹس ایشوز کیوں نظر نہیں آئے اور پھر میڈیا ایک خاص قسم کا نیریٹیف بنا کر لوگوں کے ذہن میں بھی ڈال دیتا ہے اس رپورٹر کو دیکھیں یہ دی وی نیوز کا رپورٹر ہے اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ قطر میں اس نے ایک آدمی سے الگی بی ٹی کمیونٹی کے حوالے سے سوال کیا یعنی سیم سیکس میریج کے حوالے سے اور وہ آدمی غصے میں آ گیا انٹریویو کرنے والا بتانا چاہ رہا تھا کہ قطر میں لوگوں میں پرداشت کتنی کم ہے اب دوستو کسی بھی سوال کا جواب غصے سے نہیں دینا چاہیے لیکن انٹریویو لینے والے نے اپنی پوری رپورٹ میں صرف یہی ایک بندہ اور اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ کیوں دکھائے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کئی لوگوں سے انٹریویوز لیے ہوں گے یہ ایک آدمی غصے میں آ گیا ہوگا دوسرے لوگ بھی اس کی سپورٹ میں آ گئے اور انٹریویو کرنے والے کو کانٹنٹ مل گیا اس نے اسی آدمی کا انٹریویو لوگوں کو دکھا دیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے کہ قطر میں لوگوں میں برداشت ہے ہی نہیں اسی طرح سے میڈیا ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلتا ہے دوستو کئی لوگوں کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا مطلب صرف ان کا ملک نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جیسا کلچر ان کے ملک میں موجود ہو وہی کلچر اور ویلیوز دنیا کے ہر کونے میں بھی ہو